اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بڑی قیمتی مثالیں ہیں حق و باطل کی دو مثالیں آ رہی ہیں اور اس سے حق و باطل کا جو ایک فرق ہے اور بعض وقت باطل تھوڑا سا غالب دکھائی دیتا ہے اس کی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت خصورت انداز سے بیان فرمایا اشہاد ہوا انزل من السمائی ماء اللہ نے آسمان سے بارش برسائی فسالت اودیت مقدریہ تو ندی نالے اپنے اپنے انداز سے بہ نکلے نالے سے مراد یہ ہمارے گندے نالے نہیں وہ برساتی نالے جنہیں کہتے ہیں جس میں بارش کے موسم میں پانی آتا ہے یہ ذرا جو آج کل ہمارے بچے ہیں ان کے لئے تھوڑی تھوڑی اسطلاعات کو یہ الفاظ کو واضح کرنے کی ضرورت ہوتی بارہد تو وہ بارش برسی ندی نالوں میں پانی بے اٹھا اس بارش کے پانی کے نتیجے میں پانی روا ہو گیا پھر اٹھا لیا نالا پھولا ہوا جھا وہ جو پانی بے رہا ہے پانی تو بے رہا ہے لیکن اوپر کیا نظر آ رہا ہے جھاگ کچھ کچھ ربی اس میں ہوتا ہے جو مکس ہو جاتا ہے تو اوپر جھاگ بکھائی دیتا ہے نیچے پانی ایک اور مثال اور جو کچھ وہ آگ میں تپاتے ہیں زیور بنانے کے لئے یا اور سامان تیار کرنے کے لئے اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے چاہے وہ سونے چاندی کے زیورات ہوئے اور دھاتوں کو پہلے پکھلایا جاتا ہے تو جب وہ دھات کو ڈالا جاتا ہے آگ میں تو اصل تو نیچے رہ جاتی ہے اور جو شے ہے اور اوپر کیا نظر آتا ہے جھاگ اور کھوڑ یہ دو مثالیں ہو گئیں اوپر جھاگ نظر آرہے پانی نیچے ہے اوپر جو ہے وہ کھوڑ نظر آرہی جھاگ نظر آرہے اصل دھات نیچے ہے اللہ فرما رہا ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے یہ بھی حق و باطل کی مثال ہے کیا مطلب کئی مرتبہ بظاہر باطل غالب دکھائی دیتا ہے اور حق والے یا حق بظاہر مغلوب دکھائی دیتا ہے لیکن یاد رہے یہ جو جھاگ ہے کبھی اکیلے سے الک سے نظر نہیں آتا یہ بچارہ پانی کے اوپر بھی نظر آئے گا یہ کھوڑ بھی الک سے نظر نہیں آئے گی یہ پانی کے اوپر بھی نظر آئے گی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے باطل بھی حق کے توفیل یہ حق کا کوئی سہارہ لے کے کھڑا رہنا چاہتا ہے لیکن اس کو سبات نہیں ہے اس کو قرار نہیں ہے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْحَبُ جُفَاءً تو جو جھاگ ہے وہ تو سو کر زائع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُمْ نَاسَ اور جو شے لوگوں کو نفع دینے والی ہے فَيَمْكُثُ فِيَلْأَرْضِ وہ زمین میں باقی رہتی ہے یہ ہے اصل بات جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی بظاہر وہ بہت زیادہ غالب نظر آ رہا ہے یہ وقتی معاملہ ہے جھاگ کی طرح ایک وقت آئے گا جھاگ اڑ جاتا ہے یہ باطل بھی مٹ جائے گا اور اصل شے کیا رہے گی جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے جو قرار پکڑنے والی جو سباد اختیار کرنے والی ہے اور وہ ہے حق کا معاملہ ہاں اللہ نے تو مثال عطا فرما دی لیکن اصل ایک اور نکتہ کیا ہے یہ حق والے اپنے حق پر ہونے کا ثبوت تو پیش کریں حق والے ڈٹیں تو سئی جمعیں تو سئی استقامت کا مظاہرہ تو کریں جب یہ حق والے استقامت کا مظاہرہ کریں گے اپنا تن مندھن لگانے کو تیار ہو جائیں گے جیسے کہ تین سو تیرہ بدر میں کھڑے ہو گئے تھے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور باطل کو اللہ نابود بھی کر دے گا اور اس دن کو فرقان بھی اللہ تعالیٰ قرار دے دے گا یہ ہے اصل نکتہ تو ہمیں ترقیب کیا دلائے گی پریشان نہ ہونا باطل کے ذرا سے غلبے کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا یہ جھوٹ کے جیسے پاؤں نہیں باطل کو قرار نہیں تم اگر حق پر ڈٹے رہے تو بالاخر یہ باطل مٹے گا ختم ہوگا اور وہ شان سورہ بنی اسرائیل آیت امبر ایٹی ون میں جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکانا زہو کا حق آگیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لئے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اور جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی وہ زمین میں باقی رہتی ہے کذارک یَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ اسی طرح اللہ سبحان و تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے